بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا سوچیں گے ہم حساس طبیعت جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسی بات کو سوچ کے پریشان رہتے ہیں اپنی راتوں کی نیندیں برباد کر لیتے ہیں اپنے آپ کو بیچین کر لیتے ہیں لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے لوگ کیا سوچتے ہوں گے کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو لوگ میرے بارے میں یہ نہ سوچتے کاش میں نے ویسا کر لیا ہوتا تو مجھے لگتا ہے شاید میرے بارے میں لوگ ویسا نہ سوچتے ریلیکس آپ جو مرضی کر لیں لوگ آپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو سوچیں گے جو آپ سوچ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ یہ نہ سوچیں اور جو وہ سوچ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ وہی سوچیں دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے کوئی ایک انسان جو پوری دنیا کو خوش کر سکا ہو دنیا کو خوش کرتے رہیں گے تو یاد رکھیں آپ دکھی رہیں گے آپ کا کام دنیا کو خوش کرنا نہیں دنیا کے ساتھ اچھا کرنا ہے کسی کے ساتھ برا کرنا نہیں آپ یاد رکھیں کہ دنیا آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتی اگر آپ کالے رنگ کے کپڑے پہنیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یار تم پہ تو سفید رنگ کے کپڑے اچھے لگتے ہیں اگر آپ سفید رنگ کے کپڑے پہنیں گے تو لوگ کہیں گے کہ تم پہ تو کالی رنگ کے کپڑے اچھے لگتے ہیں اگر آپ بال بڑھا لیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یار تم نے بال چھوٹے کیوں نہیں کروائے تم پہ تو چھوٹے بال اچھے لگتے ہیں اگر آپ بال چھوٹے کروائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یار تم تو گنجے ہو رہے ہو تم چھوٹے بال نہ رکھا کرو اگر آپ کی فضیق تھوڑی سی کمزور ہو جائے گی آپ کا جسم تھوڑا سا کمزور ہو جائے گا تو لوگ آپ کو کہیں گے کہ یار اپنا چیک اپ کرواؤ تم تو کسی بیماری میں لگتے ہو اور اگر آپ تھوڑے موٹے ہو جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یار کھانا پینا کم کرو تم تو بہت کھاتے ہو اگر آپ کلین شیف کر لیں گے تو لوگ کہیں گے یار تم پہ تو داڑی اچھی لگتی ہے اور اگر آپ داڑی رکھ لیں گے تو لوگ کہیں گے لو جی یہ تو مولوی ہو گیا اگر آپ کسی سے نہیں ملیں گے وقت نہیں دیں گے اس کو تو لوگ شکوا کریں گے یہ تو مقرور ہو گیا یہ تو کسی کو وقت نہیں دیتا لیکن اگر آپ کسی کو وقت دیں گے کسی کے پاس بیٹھیں گے اس سے چند باتیں کر لیں گے تو لوگ سمجھیں گے لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو بڑا ویلہ بندہ ہے یہ تو بڑا فارق بندہ ہے اگر آپ کسی کے پاس بیٹھ کے کچھ دیر خاموش ہو جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ یار کون سی پریشانی ہے تمہاری زندگی میں بتاؤ ہمیں کوئی نہ کوئی پریشانی تو ہے جو تم ہم سے چھپا رہے ہو کیا تم ہمیں اپنا نہیں سمجھتے آپ جانے ان جانے میں اپنی پریشانی بتا دیں گے آپ کچھ بھی اپنے بارے میں بتا دیں گے لوگ پہلے تو خموشی سے سنیں گے آپ کے اوپر کہیں گے یار تو تو بڑی تکلیف میں گزر رہا ہے کچھ ہی عرصے بعد لوگ بار بار وہ بات سن کے آپ کے موہ سے تنگ آ جائیں گے اور بار بار آپ کو کہنا شروع کر دیں گے یار تم تو خامخواہ سوچتے ہو تم تو خامخواہ پاگلوں والی باتیں کرتے ہو اگر آپ زندگی میں کامیاب ہو گئے آپ کا کوئی بزنس کامیاب ہو گیا اور آپ نے اپنے اردگرد کے لوگوں کو اس میں سے کچھ حصہ نہ دیا کوئی چیز ان کو نہ دی تو لوگ آپ کے بارے میں عجیب و غریب سی رائے قائم کر لیں گے کوئی کہے گا یہ تو حرام کماتا ہے کوئی کہے گا یہ تو رات و رات ترقی کر گے اس نے ضرور کوئی بہمانی کا کام کیا ہوگا اگر آپ اس بزنس میں سے اپنے اس حصے میں سے جو آپ نے محنت سے کم آیا اگر آپ دوسروں کو دیں گے تو لوگ تب بھی اس کی قدر نہیں کریں گے لوگ کسی نہ کسی حال میں کسی نہ کسی سیچویشن میں ہر سیچویشن میں ہر حالات میں آپ سے خوش نہیں ہوں گے آپ لوگوں کو خوش کرتے رہیں گے آپ یوں ہی تھکتے رہیں گے آپ ایک وقت آئے گا تھک جائیں گے پریشان ہو جائیں گے بیزار ہو جائیں گے آپ الگ ہی ڈپریشن میں چلے جائیں گے میں نے زندگی میں لوگوں کو خوش کر کر دیکھا ہے خوش کرنے کی کوشش کی ہے بڑی کوشش کی ہے بٹ میں نے دیکھا کہ لوگ کبھی بھی کسی بھی حال میں خوش نہیں ہو سکتے لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ اپنا پورا جسم کا گوشت کاٹ کر ان لوگوں کو دے دیں تو پھر بھی اکثر لوگ آپ کو یہ شکوا کرتے نظر آئیں گے کہ مجھے گول بوٹی مجھے بونلیس بوٹی مجھے بغیر ہڈی کے بوٹی کیوں نہیں ملے لوگوں کی مثال ایسی ہے جو آپ کے بارے میں ایک برا مائنڈ سیٹ بنا چکا ہے وہ بنا چکا ہے اب وہ آپ کو صرف بری نظر سے دیکھے گا آپ لاکھ اچھا کر لیں آپ اس کے لئے اچھے نہیں ہو سکتے لیکن جو آپ کو ایک اچھے مائنڈ سیٹ کے ساتھ دیکھتا ہے آپ لاکھ بری چیزیں بھی آپ کے اندر آ جائیں وہ آپ کی ہمیشہ اچھائی کو دیکھے گا تو بری سوچ والا انسان صرف آپ میں برائی دیکھے گا اور اچھی سوچ والا انسان صرف آپ میں اچھائی دیکھے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا کے ساتھ برائی کرنا شروع کر دیں لیکن آپ کو اقل اور شعور کا استعمال کرنا ہے سوچ سمجھ کر چلنا ہے کہ دنیا میں کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا جس سے اچھا کریں اس سے اچھے کی امید نہ رکھیں اور اچھا سب کے ساتھ کریں لیکن اچھے کی امید نہ رکھیں جو آپ کے ساتھ برا کریں اس کے ساتھ اچھا کریں آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے یہ سوچ کر کرنا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے میں جو کام کر رہا ہوں وہ اپنے رب کے حکم سے کر رہا ہوں کیا یہ میرا کام اللہ کے ہاں قبول ہے کیا یہ میرا کام اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو ہے جو میں کام کر رہا ہوں وہ شرن حلال ہے وہ کام اللہ کے ہاں ایک ویلیو رکھتا ہے اگر وہ رکھتا ہے تو پھر مجھ سوچیں کہ دنیا آپ کے بارے میں کیا کہتی ہے دنیا تو آپ ادھر کھڑے ہوں گے تب بھی آپ کے بارے میں کوئی رائے رکھی گی اور دنیا اگر آپ ادھر کھڑے ہوں گے تو تب بھی آپ کے بارے میں کوئی رائے رکھے گی دنیا میں کوئی ایسا ایک انسان نہیں ہے جس سے ساری دنیا اس دنیا میں ہنڈرڈ ان ٹین پرشنڈ لوگ اس ایک بندے کے ساتھ جڑ سکے ہوں اس ایک بندے کے ساتھ رہ سکے ہوں آپ دیکھیں دنیا میں کتنے الگ الگ طرح کے مذہب ہیں دنیا میں کتنے الگ الگ طرح کے لوگ ہیں کیا یہ سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ کٹھے ہو سکے تو جب یہ ایک پلیٹ فارم پہ ہی کبھی کٹھے نہیں ہو سکے تو پھر یہ ایک انسان کے بارے میں کیسے ایک رائے رکھ سکتے ہیں ہم حساس لوگ اکثر انہی لوگوں کا سوچ سوچ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں یقین کریں جو آپ سوچ رہے ہیں یاد رکھیں وہ اگلا بندہ اس وقت نہیں سوچ رہا ہو سکتا ہے وہ کوئی اور سوچ سوچ رہا ہو اس کی اپنی زندگی ہے اس کی اپنے معاملات ہیں اور اس کی اپنی زندگی میں آپ ہی کی طرح کی سوچیں ممکن نہیں کہ ہو سکیں اور اس سے الگ سوچیں ہوں گی اس سے الگ اس کی زندگی اس کے الگ اس کے واقعات تو جو آپ سوچتے ہیں کہ دنیا آپ کے بارے میں کیا سوچے گی یقین کریں یہ دنیا کا ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ دنیا اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے اس ایک در کو اس ایک فکر کو اپنی زندگی سے نکال دیں اگر یہ چیز آپ کو ناکام کر رہی ہے اگر یہ چیز آپ کو پیچھے دکیل رہی ہے تو یاد رکھئے گا وقت کے ساتھ ساتھ صرف آپ کا نقصان ہوگا کسی اور کا نقصان نہیں ہوگا آپ وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتے جائیں گے بڑے ہوتے جائیں گے آپ کی طاقت کم ہوتی جائے گی آپ کے پاس ریسورسز بھی کم ہوتے جائیں گے آج وقت ہے آج طاقت ہے اپنے کمفرٹز ان کو توڑ لیں اپنی زندگی کو بدل لیں مت ان لوگوں کا سوچیں آپ صرف اس چیز کا سوچیں جو اس کے بعد آپ کو ملنے والی ہے جو اس کے بعد آپ کو ایک ریوارڈ ملنے والا ہے اس ریوارڈ کا سوچیں اس آنے والی زندگی کا سوچیں اس وقت کا سوچیں اس لائف سٹائل کا دیکھیں اس زندگی کو غور سے سوچیں اور سمجھیں اور اس پر کام کریں دنیا نہ خوش ہوئی ہے نہ خوش ہو سکتی ہے اور نہ خوش ہوگی ہمیں دنیا کے ساتھ اچھا کرنا ہے دنیا کو خوش کرنے کے لیے کوئی کوششیں نہیں کرنی ان کے ساتھ اچھا کرنا ہے ان کے ساتھ برا نہیں کرنا ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دین جو کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ان کے احکامات پہ چلنا لوگوں کے ساتھ اچھا کرنا لیکن اچھے کی امید نہیں رکھنی لوگوں کے ساتھ برا نہیں کرنا جو کام ہمیں دین نے کہا ہے ہم نے وہی کام کرنا اسی کام پہ چلنا ہے چلنا ہے اور اسی کام پہ چل کے ہم نے کامیاب ہونا ہے باقی لوگ جو کہتے ہیں وہ کہتے رہیں ان کا کام ہے کہتے رہنا اور ہمارا کام ہے کرتے رہنا ویڈیو کا اعتدام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ